ایٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا ہوں اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تھا وہ کھڑا ہو گئے تھا تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری غول سے نا سنتا رہا تو مجھ سے انگریز سے کہتا ہے فرام ویر یو آر میں کہا فرام پاکستان تو پھر کہنے لگا فرام ویر ان پاکستان میں کہا ملتان فرام ویر ان ملتان میں کہا فرام ویر ان ملتان کیوں پوچھو کہ ایم فرام ملتان سمال ٹاؤن تولمبا انہوں نے جب تولمبا کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں کہا ایم فرام تولمبا کہنے لگا اپا اپنی بولی بولی ہے کہنے لگا اتھے تھا ساڈی کو جاندہ ہی کوئی نہیں اپا اپنی بولی بولی ہے میں کہا بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بیند مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجرٹ تھا عمر عصیدہ تھا اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تولمبے کا ایک لڑکا گھٹھ ہو وہ تو آئی شیرنی کی کرا تھے بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک اور ادھر پھینک آئے تو ادھر پھینک آئے ادھر پھینک آئے ادھر پھینک آئے جب میرے سامنے جوالی سیٹ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو پترہ تو تولمبے دائیں ہیں جی ماسی جی میں تولمبے دائیں اے میں تھر پھو ماں جتنے تولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک رام سروپ چک مجھے آج تک یاد مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سٹلائٹ ٹاؤن اس نے مجھے اپنا اگریش دیا تھا مجھے نہیں زندہ مر گیا لیکن تولمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے وہ سونی پت کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ تولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کوئی یہ تگہ فیملی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تولمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیئے تو میں نے کارٹ کہا میں نے کہا مازی کھاسو پترہ سے مسلمان کو لوگ کھان دی نہیں پر تو تولمبے دائیں تیرے گوڑی ضرور تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو ہوئیلی بتائی وہ تولمبے کی ایک انٹیک ہوئیلیوں میں تھی تو کہنے لگیں میرے باپو ہوئیلی پوری کی تھی تو دو ملک بن گیا تو سانو اے چھوٹا جاہا ہے اس درام سرو جمعہ آئی آئی چھے مینے دائی انہوں لیتے سے نکلے آئیں تو ہر شاہ چھڑتے آگئے تولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملی ہیں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھی اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پاونی ہے تو تولمبے دی پاونی نہیں تو پاونی نہیں ایک تولمبے کا حقہ ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لئے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پاؤں ہی مر گیا باپ ہمارا